ہیلو ویورز ہاو آر یو اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے میکروسوفٹ ویور سٹوڈیو اور میکروسوفٹ اکسس کے ذریعے سے ایک سیمپل لڈہ بیس مینجمنٹ اپلیکیشن بنانے کا طریقہ اس میں ہم ایک سٹوڈنٹس ریکارڈ مینجمنٹ اپلیکیشن بنائیں گے جس میں ہمارے پاس چار فنکشنز ہوں گے نمبر ون پر ایڈ سٹوڈنٹ نمبر ٹو پر ایڈٹ نمبر تھری پر اس کو سرچ کرنا یہ اپلیکیشن کس طرح کی ہوگی یہ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں اس طرح کا انٹر فیس ہوگا یہاں پر تین بٹن ہوں گے ایک ٹیکس بوکس ہوگا اور ایک ڈیٹا گریڈ ویو ہوگا اس بٹن کو دوبانے پر آپ سٹوڈنٹ کا نیم انٹر کر سکیں گے اس کا ریکارڈ یعنی کہ ہم انٹر کریں گے نیم ایچ اور کلاس اور اوکے کریں گے تو یہ اس کا ریکارڈ ایڈ ہو جائے گا اسی طرح نیکسٹ ہم کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم ریکارڈ اس پہ ایڈ کرتے جائیں گے کسی بھی ریکارڈ کو ایڈٹ کریں گے کلک کر کے ایڈٹ کا بٹن دبائیں گے ریکارڈ یہاں پر آ جائے گا اور اس کو ہم اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح کسی بھی ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر سکیں گے اس بٹن کے ذریعے سے اور اس بار سے اس ٹیکس بوکس سے ہم اپنے ریکارڈ کو سرچ کر سکیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی مائکروسوفٹ ویور سٹوڈیو اور مائکروسوفٹ اکسیس کی میرے پاس اس وقت دوہزار بارہ چل رہا ہے یہاں پر کلک کریں گے ہم نیو پروجیکٹ اور یہاں پر ہم لکھیں گے سٹوڈنٹ منیجمنٹ سسٹم یعنی سٹوڈنٹ منیجمنٹ سسٹم یاد رکھئے گا اس میں آپ نے سپیس نہیں دینا یہاں پر میں مائکروسوفٹ ڈوٹ نیڈ فرم ورک فور یوز کروں گا اوکے یہ آپ کے لئے آپ کا فرسٹ فورم کریٹ کر دے گا یہ ہمارا مین فورم ہے جس پر ہم اپنا ڈیزائننگ کریں گے اس کی کچھ بیسک پروپرٹیز کو ہم سٹ کرتے ہیں اس کے سٹارٹ پوزیشن ہم لیتے ہیں سینٹر سکرین اس کا نیم ہم رکھ دیتے ہیں مین فورم اور اس کا جو یہاں پر نیم ہے اس کو بھی ہم چینج کر کے مین فورم کر دیتے ہیں اس کا فونٹ میں یہاں پر ٹین لے لیتا ہوں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اس سائز میں یہ موجود ہے ٹولز میں آئیں گے یہاں سے ہم تین بٹنز لیں گے اس بٹن کا سائز بڑھا کر کے اسی کو ہم کنٹرول دبا کر اس کو ڈریک کریں گے اور اسی طرح ایک اور بڑھ ریک کر کے تین بٹن لے لیں گے ایک ہمیں یہاں پر لیبل چاہیے ہوگا اور ایک ہمیں یہاں پر ٹیکسٹ باکس چاہیے ہوگا اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر ایک ڈیٹا گریڈ ویو چاہیے ہوگا جو کہ ہم یہاں سے ڈریک کر لیں گے اس کو یہاں پر اڈجیسٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پر کرتے ہیں اور اس کو اس کا جو سائز ہے چیزوں کا اس کو ہم اڈجیسٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا مین فوم ڈیزائن ہو چکا ہے بٹنز کے نیم چینج کر لیتے ہیں اس کا ایڈ اس کا ایڈٹ اس کا ڈیلیٹ لیبل کو ہم یہاں پر دیتے ہیں سرچ اور یہ ہمارے پاس جو بٹنز ہیں ان کو مزید کچھ تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزید بہتر ہو گئے ہیں اس کو اوپر کرتے ہیں اس کو تھوڑا ایڈجیسٹ کرتے ہیں اور ہمارا مین فوم ڈیزائن پیار ہے اس کو ہم ان لائن کرتے ہیں لیفٹ پر اور اس کو ہم اس کے برابر لے آتے ہیں تاکہ ایک اچھی لک آ جائے اس کا جو بیک گرنڈ کلر ہے وہ یہاں پر میں اس کو دیتا ہوں لیوینڈر یہ کلر تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں چینج ہو گیا ہے اس کو میں یہاں پر سیف کروں گا اس ایم ایس سٹوڑن مانمیس جس میں یہاں پر آپ لوکیشن دیں گے اور سیف کر لیں گے آپ کا پروجیکٹ آپ کی دیئے گئے لوکیشن پر سیف ہو جائے گا یہ تھی اس کی ڈیزائننگ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ہم کس طرح سے اس کے اوپر کوڈنگ کرتے ہیں اور ایک نیا فارم بناتے ہیں جس میں ہم سٹوڑنٹ کا ڈیٹر کو ایڈ اور ایڈٹ کر سکیں گے نیکسٹ ویڈیو دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانک یو